جی کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک اور بڑی خبر کرائیم کے حوالے سے زلہ سامبا سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر سے زلہ سامبا کے کچھ الگ الگ علاقوں میں چوریوں کی وارداتیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہم نے دوپہر کو یہ آپ کو بتایا تھا کہ گھگوال کے جسات علاقے میں ایک چوری کی واردات پیش آئی لیکن آپ کو بتا دیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ایک اور چوری کی واردات جو وہ ریپورٹ ہوئی ہے اور وہ بھی زلہ سامبا کے گھگوال کے جسات علاقے میں ریپورٹ ہوئی ہے بتا دیں کہ گھگوال کے جسات علاقے کا ایک پریوار جو پریوار کے صدر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بیس دن کے بعد آج پریوار کے صدر سے گھر واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا گھر میں جو تمام سمان تھا وہ بکھرا پڑا ہوا تھا اور یہ دیکھنے کو ملا کہ اس گھر میں چوری کی واردہ جو وہ پیش آئی ہے یعنی چوری کی یہ جو پوری واردہ تھا یہ ریپورٹ ہوئی ہے اور جب پورا گھر ان کی طرف سے کھنگالا گیا چیک کیا گیا کہ کیا کیا نقصان اس گھر میں ہوئے تو ہمیں یہ جانکاری مل پار یہ لاکھوں روپے کی گولڈ جولری جو وہ چوری ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ بیس سے پچیس ہزار روپے کے نوٹوں کے ہار جو وہ چوری ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہو اور پریوار جو کہیں باہر گومنے گیا ہو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن پولیس انویسٹیگیشن میں کیا کچھ سامنے آئے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ ایک اور بڑی کی چوری کی واردہ جو ہے یہ گھگوال کے جساتھ علاقے میں ریپورٹ ہوئی ہے یہاں بتا جا رہا ہے کہ لگوگ آٹھ سے دس تولے سونا ہے یعنی لاکھوں روپے کا سونا ہے کافی کاؤسلی آئیٹمز ہیں گولڈ کی یہ چوری ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیس سے پچیس ہزار روپے کے نوٹوں کے ہار چوری ہوئے ہیں یعنی پریوار کہیں باہر تھا بیس دن کے بعد پریوار کے سدہ سے واپس آتے ہیں اور وہ گھر کا ہلیا دیکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے حیران رہتے ہیں یعنی لاک ٹوٹے ہوئے تھے گھر کے ہر ایک کمرے میں کھنگالا گیا تھا چپے چپے میں اور انہوں نے چوروں نے جس طرح سے سین لگائی ہوگی تو چوروں کو جو بھی جس بھی کمرے میں سمان قیمتی ملا ہوگا وہ وہاں سے چورا کر چور رفو چکر ہو گئے اور اسی بیچ گھرگوال پولیس ٹیم کے بات کرتے ہیں تو وہ موقع پر پہنچی اور پورا انویسٹیکیشن کو جس طرح سے شروع کیا گیا ہے اور وہاں کچھ فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں ایفیسل کے ٹیم بھی ساتھ پولیس کے وہاں پہنچی ہوئی تھی اور وہاں پر نشاندہ ہی کی گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چور کتنی جلدی پولیس کے ہتھیں چڑھتے ہیں اور ریکاوری کتنی جلدی ہوتی ہے کیونکہ خاص طور پر جس طرح شادیوں کا سیزن رہا ہے تو شادیوں کے سیزن میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں شادی والے گھر میں قیمتی سامان جیسے گولڈ آئٹمز رہتی ہیں کیش رہتا ہے اس طرح کے کافی کاسلی چیزیں رہتے ہیں اور چور جو ہیں وہ کئی نہ کئی نظر رکھتے ہیں ان گھروں کے اوپر اور جب موقع پاتے ہیں تو وہ موقع کو پا کر ان گھروں میں سین لگاتے ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں چور اس لیے یہ جو ریپورٹ ہوئی ہے چوری کی واردات ایک اور گھگوال علاقے میں یعنی اس سے پہلے بھی جسات علاقے میں اور دوبارہ سے جسات علاقے میں پیش آئی ہے اور دو دن پہلے اگر چلے جائیں بڑی بامنا علاقے میں تو وہاں پر بھی ایک شوروم کے اندر جو وہ چوروں نے سین لگائے جس کی سیٹی ٹی وی فوٹیج بھی جاری ہوئی ہے ہم لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ زلہ پولیس سامبہ لگاتار کام کر رہے ہیں اور چوریوں کی وارداتوں میں کافی جو وہ گراوٹ آئی ہے کرائم کو ختم کرنے کی لگاتار کوشش کی جاری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چور ابھی ان تمام وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں یہ اگر پولیس کے ہتے چڑ گئے تو ان کی خیر نہیں ہے ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ لگاتار چوروں کی دھرپکڑ کی ہے پولیس نے لگ بگ سولہ سے ستنہ چوریوں کی وارداتیں جو پولیس نے ابھی سلجائی ہیں پچھلی دنوں میں اور چالیس کے آس پاس کا آنکڑا ایسا ہے جو چور پولیس کی گرفت میں ہے چوروں کو پولیس نے گرفتار کی ہے وہ چاہے بڑی برامنا پولیس ہو سامبہ پولیس ہو ویجے پور ہو گھگوال پولیس ہو الگ الگ جگہوں پر جو بھی چوریوں کی وارداتیں پیش آئی ہیں ان کو پولیس نے سلجائی ہے ریکاوری بھی کرائی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں لگ وقت چالیس سے پچاس موبائل فونز پولیس نے ریکاور کیے اور وہ ان تمام ان کے جو اونرز ہیں ان کو ہینڈ آور کیے لیکن شاید یہ جو چور ہیں جنہوں نے یہ چوری کی واردات کو انجام دیا ہے ان کو ایس ایس پی سامبہ بہنام توشجی کا نہیں پتا ہے اب جب یہ ریڈار پر آئیں گے تو ان کا پھر ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب جلد یہ چور جو ریڈار پر جو وہ لائے جائیں گے ان کی دھپکڑ کی جائے گی اسی کو لے کر زلہ پولیس سامبہ نے یہاں پر ٹیمیں جو وہ کونسی چوٹ کی ہیں ان چوریوں کی وارداتوں کو جلد سے جلد سلجھانا ہے کیونکہ ایس ایس پی سامبہ بنام توشجی کی یہ کلیر کا ڈریکشنز ہے اپنے تمام آفیسرز کو کہ اگر کوئی ایسی کرائم کی گھٹنا دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں جو کلپریٹس ہوں گے ان کو جلد سے جلد جو وہ ڈھونڈنا ہے ان کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا ہے اس سٹرٹیجی کو لے کر پولیس کام کر رہی ہے اور گھگوال پولیس ٹیم کی بات کر رہے تو اس میں ایس ایس چو گھگوال جو ہے وہ خود اس پورے معاملے میں انویسٹیکیشن جس طرح سے ایک بڑے لیول پر کر رہے ہیں امید کریں گے یہ بڑی ریکاوری جو ہے یہ پولیس کرا کر دے گی میں دونوں وارداتوں کو لے کر کہہ رہا ہوں جو پہلے پیش آئی تھی گھگوال کے اسی جسات علاقے میں وہاں پر بھی گھولڈ آئٹم چوری ہوئی ہیں اور کیش تو کوئی چوری نہیں ہوا لیکن گھولڈ آئٹم کافی کاؤسلی رہتی ہیں امید کروں گا کہ اس پریوار کی بھی ریکاوری جو وہ گھولڈ کی کرائی جائے گی پولیس دوارہ اور یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جسات علاقے میں ہی ایک گھر کے اندر چوری کی واردات پیش آئی ہے اب یہ چوری کی واردات کب پیش آئی ہے یہ ابھی ریسنٹ ہے آج ہے کل ہے دو دن پہلے ہے اس کو لے کر پولیس انویسٹیکیشن کر رہے ہیں کیونکہ بیس دن سے جو گھر ہے وہ بند پڑا ہوا تھا پریوار کے سدھ سے گھر نہیں تھے تو چوروں نے جو وہ موقع پایا ان کو شاید یہ بھنگ ہوگی کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے تو انہوں نے یہاں پر سیند لگائی اور وہ تمام یہ کوسلی آئیٹمز لے کر نوٹوں کے ہار لے کر رفو چکر ہو گئے پولیس انویسٹیکیشن کر رہی ہے کیا کچھ انویسٹیکیشن میں سامنے چیزیں آتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن پولیس نے رڈار پر جو وہ لگا دیا ان چوروں کو اب ان چوروں کی جلد دھر پکڑ ہو جائے گی یہ کئی نہ کئی امید اب آپ لگا سکتے ہیں جس طرح سے ایس ایس پی سامبا بینام توش جی ایڈیشن ایس پی سامبا سوزندہ چودری جی تمام الگ الگ جو ہمارے ایس ڈی پیوز ہیں ڈی وائی ایس پیز ہیں یہ تمام آپ اپنے جو آفیسس کو دشانے رزیج دے رہے ہیں تمام تھانہ پربھاریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد ان تمام مسئلوں کو معاملوں کو سلجائیں گے تاکہ زلہ سامبا جو وہ کرائم اکت ہو جائے لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ چوریوں کی وارداتیں زلہ سامبا میں پیش آ رہی ہیں تو اس کو لے کر پولیس کو اور زیادہ سٹرٹیجی میں جو وہ تبدیلی کرنے ہوگی تاکہ ان کی دھر پکڑ ہو جائے اور یہ جو بڑی محنت سے سامان بنا جاتا ہے اس کی ریکاوری ہو جائے کیونکہ لوگوں میں ایک چنتہ ایک پریشانی بن جاتی ہے حالانکہ وہ ڈر بھے ضرور لوگوں کے اندر سے نکلا ہے جس طرح سے لگاتا ہے پولیس اپ کام کر رہی ہے لیکن لمبے عرصے کے بعد گھگوال علاقے میں دو چوریوں کی وارداتیں اور ایک بڑی برامنا علاقے میں شوروم کے اندر چوری یہ دوبارہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکسز جو وہ زیادہ یہاں پر بڑھ جائے اس نیکسز کو توڑنا ہوگا نیکسز کو توڑنے کی پولیس پر زور کوشش کر رہی ہے کامیابی کافی ہاتھ لگی ہے لیکن امید کروں گا کہ یہ تینوں جو چوریوں کی وارداتیں پیش آئے جو گھگوال کے اندر دو اور بڑی برامنا میں ایک ان کو بھی سلجھایا جائے گا اور چوروں کی دھر پکڑ کی جائے گی اور جب چور آئیں گے پولیس کی گرفت میں پھر ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا پھر ان کی خیار نہیں ہے یہ بڑی جانکاری ایک بار پھر سے کرائم کے حوالے سے زلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے کہ چوریوں کی وارداتیں پیش آئی ہیں اور اس گھر کو نشانہ بنایا جس گھر میں کوئی موجود نہیں تھا گھر کے صدد سے بیس دن کے بعد گھر واپس آتے ہیں گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا ہر کمرے میں جو وہ سمان بکھرا پڑا تھا اور پریوار کافی پریشان ہوا اور جب انہوں نے دیکھا تو یہ تمام جو چیزیں میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں یہ تمام چیزیں چوری ہو چکی تھی اب پولیس پولیس جو انویسٹیکیشن کر رہی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا کچھ انویسٹیکیشن میں سامنے آتا اور کتنی جلدی چوروں کی دھرپکٹ کی جاتی ہے فلال کے لئے رشیق حجوری ہے جیکی میڈیا کے لئے